گل جٹوں کی ایک کوت ہے جو زیادہ تر راجستان، ریانہ، مہاراشترہ، ہماچل پردیش، انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب میں آباد ہے پنجاب میں گل خاندان، ایک راجبوت، پیر دھپال کی اولادیں ہیں گل قوم کا پال رام چندر سے بھی تعلق ہے رام چندر کی اولاد میں سولہ پشتوں کے بعد گل پال پیدا ہوئے انہی سے گل قبیلے کی بنیاد پڑی گل پال کی اولاد، ہاندان کی قنیت گل استعمال کرتی ہے اس کی بہت ساری زیدی ذاتیں ہیں جیسے شیر گل، جھالی گل وغیرہ ناظرین 1881 کی برطانوی پنجاب مردم شماری کے مطابق گل بڑے جاڑ قبائل میں سے ایک سمجھا جاتا ہے 1881 میں ان کی آبادی 1,24,172 تھی ناظرین یہ ویڈیو آئی ایسی کی کاس سیریز کا حصہ ہے ہم اب تک الحمدللہ 40 قوموں کی تاریخ پر ویڈیوز بنا چکے ہیں مزید کئی قوموں پر انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے اس لیے آئی ایسی کو کائنڈلی جلری سے سبسکرائب کر لیں آئی بی بیٹسن کے مطابق گل جٹوں کے بڑے اور اہم قبیلوں میں سے ایک ہے پاکستان میں ان کی زیادہ تارابادی لاہور اور فیروسپور کے ازلاح میں ہیں لیکن پیاس اور اوپری ستلچ کے ساتھ اور پہاڑیوں کے نیچے جہاں تک مغرب میں سیالکوٹ پایا جاتا ہے وہاں وہاں گل پائے جاتے ہیں گل پال اس کے اباؤ اجداد اور شیر گل کے دادا راگو بنسی جڑ تھے جو فیروسپور زلا میں رہتے تھے وہ مطحلہ کے راجہ کی اولاد میں سے تھے گل کی اولاد میں سے وائن پال نے بٹھنڈا میں ایک قلعہ تعمیر کیا اور اس کی حکمرانی بٹھنڈا سے پشاور تک پھیل گئی اس وقت ایک ہندو شاہی خاندان تھا جس کے راجہ جیہا پالا نے قابل سے لے کر بٹھنڈا تک دو دار الحکومتوں کے ساتھ حکومت کی راجہ جیہا پالا گل قوم سے تھے ان کا ایک دار الحکومت لاہور کے قریب اور دوسرا بٹھنڈا تھا گل قوم بٹی چوہان اور بعض دیگر قبائل پنجاب پر پیرونی اقوام کے حملوں کے خلاف اٹھائی سال تک شمال مغربی سرحد کا دفاع کرتے رہے یہ قومیں دریائے سن کے دونوں اطراف ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے کے محافظ تھے کشان سلطنت کے منتشر ہونے کے بعد یہ الگ الگ حکمران سلطنتیں بن گئی کہا جاتا ہے کہ جیہا پالا گل جٹ قبیلے کا آخری حکمران تھا جس کا تعلق گل پال آف پٹھنڈا سے تھا راجہ وائن پال جو وکرم عدیتیا کی اولاد میں سے تھے انہوں نے چھے سو پچپن اسوی میں ستلچ کے کنارے قلعہ بھیم گھرڈ یا قلعہ بتھنڈا تعمیر کیا اور اپنا راج قائم کیا تھا اس راج میں بھٹنیر، لاہور، سرہند، منڈلک، لکچابڑی، تھانیسر، بڑھور، ڈنگو، پشاور اور پنجاب کے بشتر علاقوں سے تعلق رکھنے والے علاقے موجود تھے راجہ وائن پال وریہ راجپوتوں کے آباہو اجداد تھے ان کا خاندان دس سو دس ہیسویں تک پنجاب میں برسر اقتدار رہا وریہ وکرم عدیتیا کی چھبیسویں نسل سے تھے اس قبیلے کا آخری راجہ جیا پال تھا جس کے پوتے کو دس سو آٹھ عیسویں میں محمود غزنیوی نے قتل کیا تھا قلپال کے والد پیر تھپال کا اپنی راجپوت بیویوں کے ذریعے کوئی بیٹا نہیں تھا اپنے بعد اعتماد بزرگ کے مشورے پر انہوں نے ایک بھلر جاڑ عورت سے شادی کی نتیجہ تن ہسب نسب وہ اپنی راجپوت حصیت کھو بیٹھے اور جاڑ بن گئے سر آئی بی بیٹسن کے مطابق نسلی اعتبار سے ایک جاڑ اور ایک راجپوت میں کوئی فرق نہیں ہے راجپوت ایک ٹائٹل ہے جو برہمن پادریوں نے جاڑوں کو دیئے ایک اور روایت کے مطابق راجپوت ماؤں میں سے ایک ماں نے اپنے نئے پیدا ہونے والے بیٹے کو ایک گیلی دلدلی جگہ پر چھپا دیا تھا جہاں ایک برہمن نے اسے پایا وہ بچے کو اپنے باپ کے گھر لیا اور اس کا نام گلپال رکھا کیونکہ وہ گیلی جگہ پر پایا گیا تھا تاہم بی ایس ڈاہیا اور بی ایس ڈھلوں کا کہنا ہے گل نام کیسپین کے سمندر کے ساتھ والے صوبے گلن سے منصوب ہے انہی گلن صوبے سے ان کی اصلیت یاد رکھنے کے لیے گلپال کا نام دیا گیا ایک روایت کے مطابق گل قوم کا تعلق یونانی قوم سے ہے ناظرین بارویں صدی کے آغاز میں گلپال کے بیٹے جھلی کی اولاد نے پائل کو اپنا مرکز بنایا اور چیمو نام گاؤں کی بنیاد رکھی دموٹ، گوری والا، گل، سہورا، گلوں کے پرانے گاؤں ہیں ناظرین سکھوں کے چھٹے گروہر گوبن کے دور میں زیادہ تر گلوں نے سکھ مذہب اختیار کیا گلوں نے جنگے میں راج میں ہر گوبند کی مدد بھی کی شیرگل گلپال کی آٹھ بیٹوں میں سے ایک تھے اس دور میں شیرگل کی اولاد سیرہ کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئی نشانوالیہ کے راجہ سکھا سنگھ اور مہر سنگھ دونوں ہی شیرگل تھے ماجہ کے راجہ بھی شیرگل تھے پندرہ سو پانچ میں کچھ سکھ گل گروہر نانک دیو کے زمانے میں آسام میں آ کر آباد ہو گئے ناظرین گلوں کی زیلی گوت سپرا اس کے لوگ زیادہ تر جھنگ پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا قابل کے گل بھی مسلمان ہیں ساہی وال اور سرگودہ میں آباد گلوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا فیصلہ آباد میں ڈچکوٹ کے قریب گلوں کے بہت سے گاؤں ہیں جیسے یہاں کے تمام گل مسلمان ہیں اس خطے کے گل حمد دیانتداری اور بہادری کے لیے مشہور ہیں چونکہ زیادہ تر گلوں کی ابتداء ان علاقوں سے ہوئی تھی جو اب پاکستان میں ہیں تاہم بہت سے غیر مسلم گل انہیں سو سنتالیس میں شمالی مغربی ہندوستان کے سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے زیادہ تر گل مالوہ اور ماجہ کے علاقوں میں آباد ہیں ہندوستان میں پنجاب کی ریاست لدھیانہ کے چالیس کاؤں گلوں کے ہیں عمر السرزلہ کے مشہور مجیٹیا خاندان در حقیقت شیر گل سے تعلق رکھتا تھا قابل ذکر گل شخصی ہاتھ میں دلجیت سنگھ شیر گل برطانیہ میں بیس سال تک سکھ رہنما رہے پروفیسر پیارا سنگھ گل بین الاقوامی طور پر مشہور اور ایوارڈ یافتہ نیوکلئیس سائنس دان ہیں لچمن سنگھ گل سابق وزیرعالہ بھارتی پنجاب جمی شیر گل مشہور ہندوستانی اداکار ناظرین یہ تھی گل قبیلے کی تاریخ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں آئی ایس ایکی کا سیریز ابھی بھی جاری ہے اگر آپ اپنے قبیلے یا گھوم پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو کومنٹس باکس میں ضرور لکھیں یا پھر آئی ایس ایک کے فیس بک پیج پر میسیج کر دیں اور پلیز کومنٹ باکس میں ایک دوسرے کو گالی مت دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں جس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا شکریہ خدا حافظ شکریہ